پر مجھے ایک پوسٹ سینڈ کی گئی مفتی تک عثمانی صاحب کے حوالے سے آپ سکرین پر وہ پوسٹ دیکھ بھی رہوں گے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پچیس کلو سونہ مفتی تک عثمانی صاحب نے پینا ہوا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو عید ملاد و نبی کو بیدت قرار دیتے ہیں آپ لکھا بھی ہوا ہے سیٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں عید ملاد و نبی کو بیدت قرار دیتے ہیں اور خود دیکھیں سونہ پہنا ہوا ہے اور سونے کے اوپر لکپت ہوئے پڑے ہیں اور چوگا پہن کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں تو کسی نے یہ شرارت کی حالانکہ یہ جو مفتی صاحب کی پکچر ہے یہ آج کی نہیں ہے دو تین سال پہلے کیا غالباً میرے اندازے کے مطابق لیکن آج اس کو اچھالا گیا یہ لیکن بلول کے دنوں میں بہت سار لوگوں نے ایک دوسرے کو سینڈ کی اور ٹک ٹوک پر لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنائی دیکھیں دیوبندی کے بولوی مفتی تاقی عثمانی صاحب نے دیکھو سونے کا چوگا پہنا ہوا ہے اور اس ادھر سے وہ حرام کا درست دے رہے ہیں تو بات ذرا سن لیجئے شیخ الاسلام مفتی محمد تاقی عثمانی صاحب دعوت برکات و مالیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس میں لکھا ہوئے ہیں کہ وہ روس گئے تھے رشیہ گئے تھے وہ رشیہ کے اندر ان کے عزاز کے لیے ان کو یہ چوگا پہنایا گیا سونا واقعی مرد کے لیے حرام ہے مرد سونا نہیں پہن سکتے لیکن میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ سونا پہنا ہوا ہے اور مجھے بتائے کہ پچیس کلو سونا کوئی پہن سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پچیس کلو سونا زہمتن کی جا سکتا ہے اور پچیس کلو سونا ایک کپڑے یعنی اس کے اندر آ جائے تو یہ تو سرسر جھوٹ بات ہے یار یہ تو حرام ہے میں یہ نہیں کہہ تھا حلال ہے حرام ہے مرد کے لیے حرام ہے سونا لیکن آپ دیکھیں کیا وہ سونا ہے جتنے بھی اس طرح کے گولڈ رنگ کے لباس ہوتے کیا وہ سونے کی ہوتے ہیں وہ خود بتائی ایمانداری سے بہت سار چیزیں ایسے تھے جو گولڈ کی ہوتی ہے کہ اس کو سونے کا نام دے دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ سونا نہ ہو ہو سکتا ہے ویسے اس کلو نے وہ کیا ہو مفتی صاحب کے اعزاد کو انہوں نے پہنایا ہے ان کو وہ کونس انہوں نے ہمیشہ پہنا ہوا تھا جب ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پر کہ وہ سونا ہے کی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں وہ مقواہ ساتھ کر رہے ہیں یار اور اس کے ساتھ ایک عید ملنے میں کیا کیا تعلق ہے آپ نے اس کو عید کا نام دے دیا ہے عید زدو ہے تو یار اس کا اور اس کا کوئی تکی نہیں بنتا ہے آپ اس کو اس کے ساتھ مشاہبت دے رہے ہیں دیکھو یہ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ ملاد ملنہ نابیدت ہے تو بھائی یہ چیزیں نئی انسان میں ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جب تک انسان کو ایک بات کا علم نہیں ہو اس وقت تک اس کو اس پر زبان نہیں چلانی چاہیے تو پچیس کھلو دن سر پہنے نہیں سکتا اور رہی بات پکڑنے کی مفتی صاحب کافی عمر کے ہیں اور ان کو سہارے کے ساتھ باز رفعہ وہ سوٹی کے ساتھ چلتے ہیں اور لوگ اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کا ہاتھ مفتی صاحب کی بات نہیں کہا رہا جتنے بھی بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ہاتھ بکڑ کر ان کے ساتھ چلا جائیں ان کے ساتھ یار دیکھو ایک آدمی کے اندر 99 مرائیہ ہے مثال کے طور پر ایک اچھائی ہے تو اچھائی کو دیکھنا چاہیے پتری کوئن لوگ ہے یہ جو سوشل ویڈیا پر اگر انہوں نے توفانی بدتمیزی برپا کر رکھا ہے خدا کا واسطہ ہے محمد کا درست ہو پیچھے کیا رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیت عطا فرمائے اور راہ راست پر چلائے اور علماء اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاہے وہ کوئی بھی عالم دین ہو جس نے سنت نبی رکھی ہوئی ہے اور سنت کی مطابق زندگی گزار رہا ہے اور تمام حدیث اس کے سینے میں موجود ہیں ہم سب کو چاہیے اس کا احترام کرنے کا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے